بلوچوں کی حجرت کا عمل ایک ہزار سال پر پھیلا ہوا ہے۔ کبھی یہ ایرانی فوج میں شامل ہوتے تھے اور کبھی ایرانی فوج ان پر حملے بھی کرتی تھی۔ بلوچ بزرگ میر ابراہیم وہ لیڈر تھے جنہوں نے پہلی حجرت کو لیڈ کیا تھا۔ جو گرافیائی لحاظ سے بڑی طاقتیں اسے راستہ تو بناتی تھیں، یہاں ٹھہرتی نہیں تھیں۔ ایک وقت میں کراچی بھی بلوچستان ہی کا حصہ تھا۔ پلوچستان دنیا کے ان خطوں میں شامل ہے جہاں سے دنیا کی ابتدائی تہذیبوں نے سیویلیزیشنز نے جنم لیا۔ اس کی تاریخ بابل اور مصر کی تہذیبوں سے بھی پرانی ہے۔ تقریباً نو ہزار برس قبل کوئٹا کے قریب مہرگڑ کا شہر بسایا گیا تھا۔ یہ اپنے دور کا دنیا کا سب سے بڑا شہر تھا جس کی آبادی بیس ہزار تک تھی۔ اس شہر کے کچھ دھندلے آثار آج بھی موجود ہیں۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ جب یہ شہر اجڑ گیا تو مہرگڑ کے لوگ ہی پجاب اور سندھ کے علاقوں میں جا کر پھر آباد ہوئے۔ انہوں نے ہی انڈس ویلی سیویلیزیشن کی بنیاد رکھی تھی۔ ہڑپا اور منجو دنوں جیسے عظیم شہر بسانے والوں میں یہاں سے جانے والے لوگ بھی شامل تھے۔ تقریباً چار ہزار برس پہلے انڈس ویلی سیویلیزیشن کے زوال کے بعد بلوچستان پھر ہندو تہذیب کے زیرے اثر آ گیا۔ اس کی یادگاریں، اس تہذیب کی یادگاریں اب بھی اس خطے میں بلوچستان میں جا بجا موجود ہیں۔ خاص طور پر زیرہ لسبیلا کے ہنگلاج ماتا منتر میں آج بھی ہندو یاتری جمع ہوتے ہیں۔ اس کے بعد یہ علاقہ مختلف وقتوں میں ایرانی اور عرب سلطنتوں کا حصہ رہا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ بلوچ کمیونٹی جس کے نام پر اس خطے کا آج نام بلوچستان ہے یہ لوگ کون ہیں اور اس علاقے میں کہاں سے آئے تھے؟ بلوچستان کی تاریخ کے بارے میں دو مختلف ورجنز ہیں۔ پہلا ورجن ان لیجنز پر مشتمل ہے جو نصر دل نسل سفر کرتی ہوئی سینہ بسینہ آج کے دور تک آئی ہے۔ دوسرا ورجن وہ ہے جو موڈرن ہسٹورینز نے موڈرن ٹولز کے ساتھ ریسرچ کرنے کے بعد پیش کیا ہے اور کافی محتاط ہے۔ یعنی پرانی کہانیوں کے زمین پر آثار تلاش کرنے کے بعد انہوں نے لکھا ہے۔ تو ہم پہلے دیکھتے ہیں کہ بلوچوں کا اپنی تاریخ سے متعلق ورجن کیا ہے اور اس ورجن کا لیجنڈ والا حصہ کیا ہے۔ میر احمد یار خان جو کہ ریاست کلات کے آخری حکمران تھے انہوں نے اپنی کتاب انسائیڈ بلوچستان میں بلوچ لیجنڈز کو تفصیل سے لکھا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ بلوچ بنی اسرائیل کے بزرگ پیغمبر حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں اور ان کے آباؤ اجداد شام سے بلوچستان آئے تھے۔ یعنی ان کا اوریجن وہ خطہ ہے جہاں آج سیریا ہے۔ بلوچ ٹرائبز کی روایات کے مطابق شام سے ہجرت کرنے کی وجہ خوشک سالی تھی، بارشیں کم ہو رہی تھی اور اس خطے میں زندگی اجیرن ہو گئی تھی۔ سو کسی وقت بزرگوں نے تیہ کیا اور قبیلے کے قبیلے اٹھ کر اس طرف ایسٹ کو مشرق کی طرف چل پڑے۔ ایک ایسے خطے کی تلاش میں جہاں پانی اور سبزہ وافر دستیاب۔ چلتے چلتے یہ لوگ ایران پہنچے۔ یہاں اس وقت ایرانی شہنشاہ نوشیروان آدل کی حکومت تھی۔ بلوچ قبائل نے ماؤنٹ البرز کے ڈھلوانوں میں کسی جگہ سامان کھول دیا اور کیسپین سی کے ساحلوں پر پہاڑی علاقوں میں رہنے لگے۔ یہ بہت سرسبز و شاداب علاقہ تھا۔ آبوہوا بھی اچھی تھی اور پہاڑوں کی وجہ سے بڑے قبائل کی سیکیورٹی بھی آسان تھی۔ مگر یہاں ایک مسئلہ تھا۔ وہ یہ کہ ایرانی شہنشاہ نوشیروان کو اپنے علاقے میں اجنبی قبائل کا باہر سے آنے والے ٹرائبز کا آنا ایک آنکھ نہیں پھایا۔ اس نے طاقت کے زور پر انہیں یہاں سے نکالنے کا فیصلہ کیا۔ پرشن فورسز نے شہنشاہ کے حکم پر مہاجر بلوچوں پر حملے کیے۔ ظاہر ہے باہر سے آنے والے مشکل حالات سے گزر کر سینٹل ہونے والے لوگ اتنی بڑی ایمپیریل مائٹ کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے تھے۔ وہ ہار گئے اور انہیں ماؤنٹ البر سے نکل جانا پڑا۔ شہنشاہ نوشیروان نے انہیں مشرق کی طرف اور آگے جانے اور نئے علاقے تلاش کرنے کے لیے راستہ دے دیا۔ بلوچ قبائل بچا کچھا سامان لیے مشرق کی طرف چلتے آئے اور سفر کرتے ہوئے موجودہ بلوچستان کے سنگلاہ پہاڑوں کے درمیان آ کر بیٹھ گئے۔ یہاں انہوں نے پڑاؤ ڈالا اور اب یہ ان کا نیا وطن تھا۔ یہ وقت کون سا تھا؟ اگر ہم ان لیجنڈز کو مانیں اور نوشیروان آدل کا دور حکومت دیکھیں تو بلوچوں کے اس علاقے میں جہاں بلوچستان ہے یہاں آنے کی صدی چھٹی بنتی ہے سکسٹ سینچری۔ کیونکہ نوشیروان کی حکومت کا جو دور تھا وہ فائیو تھرٹی نائن سے فائیو سیونٹی نائن تک بنتا ہے تقریبا پچاس سال تو بلوچوں کی آمد کا وقت بھی اس کے قریب قریب ہونا چاہیے۔ جب بلوچ ٹرائبز شہنشاہ نوشیروان کے ستم سے تنگ آ کر کیسپین سی کے کنارے سے نکلے تو ان کے لیڈر بلوچ سردار میر ابراہیم تھے۔ لیکن برسوں کے تھکا دینے والے سفر کے بعد جب یہ لوگ موجودہ کلات کے مقام پر پہنچے تو اس وقت تک میر ابراہیم تو زندہ نہیں تھے میر کمبر علی خان اب ان کی جگہ لے چکے تھے۔ لیکن ہجرت کو لیڈ کرنے والے لیڈر کے نام پر ان قبائلی گروپس کو براہیمی کہا گیا۔ یہ نام براہیمی سے مقامی لہجوں میں بکڑتا بکڑتا براہوی اور بروہی بن گیا۔ یہاں پہنچنے کے بعد بلوچ قبائل نے مکران کی ساحلی پٹی پر بھی ڈیرے ٹال لیے۔ چند سو برس بعد سولویں صدی میں جب ہندوستان پر مغلوں کی حکومت ہوئی تو وہ بلوچوں کے اتحادی بن گئے۔ انہیں کی مدد سے مغلوں نے ایک ہندو حکومدان سے کلات کا کنٹرول چھین لیا۔ لیکن مغلوں نے بلوچوں سے اس مدد کے بدلے میں جو وعدے کیے تھے وہ پھر انہوں نے پورے نہیں کیے۔ اس وجہ سے بلوچوں نے مغل اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہاں سے نکال دیا اور اپنی ریاست میں کلات کی بنیاد رکھی۔ یہاں سے بلوچ ٹرائبز کی بقاعدہ ایک سٹیٹ کا ایک ریاست کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ کہانی ساتھیو خان آف کلات میر احمد یار خان نے اپنی کتاب انسائٹ بلوچستان میں لکھی ہے۔ یہ کتاب انیس سو پچھتر نائنٹین سیونٹی فائیو میں شائع ہوئی تھی۔ بلوچوں کے بارے میں اسی طرح کی ایک اور لیجنڈ یہ بھی ہے کہ وہ پیغمبر اسلام کے چچا حضرت امیر حمزہ کی اولاد میں سے ہیں۔ انہوں نے امی حکمران یزید کے خلاف امام حسین کا ساتھ دیا تھا۔ اسی لیے امیوں نے انہیں ان کے آبائی علاقوں سے نکال کر ہجرت پر مجبور کر دیا۔ بلوچی زبان میں ایک قدیم نظم بھی ہے جس کا مفروم یہ ہے کہ ہم حمزہ کی اولاد ہیں، خدای مدد ہمارے ساتھ ہے، ہم حلب سے آئے ہیں، یزید سے لڑے ہیں، ہم نے کربلا چھوڑا، بمبور چھوڑا اور سیستان میں ڈیرے ڈالے۔ یہ دونوں لیجنڈز دوستو بلوچوں کی اپنی روایات سے اخذ کی گئی ہیں۔ یعنی ان کی اکثریت یا ایک بڑا حصہ آبادی کا ان لیجنڈز پر یقین رکھتا ہے کہ بلوچستان وہ اس طرح پہنچے اور اس طرح ریاست کا لاد قائم ہوئی۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ اس لیجنڈ کے کچھ حصوں کی موڈرن ہسٹورینز تصدیق نہیں کرتے۔ کیونکہ ان کے مطابق اس لیجنڈ کے جیوگرافیکل لنگویسٹیک اور قدیم تاریخ کے باقی ورژنز میں ثبوت نہیں ملتے۔ یہ موڈرن ورژنز کیا ہے؟ یورس فیلوز ہسٹورین نصیر دشتی لکھتے ہیں کہ ایکسپارٹس نے بلوچ زبان کا مختلف ایرانی زبانوں سے موازنہ کر کے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ بلوچ انڈو ایرانی لوگوں کے زیادہ قریب ہیں بجائے شامی عربوں کے۔ انڈو ایرانی وہ لوگ ہیں جنہیں آریا بھی کہا جاتا ہے آرینز کہا جاتا ہے۔ اس لحاظ سے بلوچ بھی آرینز ہیں۔ یہ ہزاروں برس پہلے سنٹرل ایشیا کے مختلف علاقوں میں رہتے تھے۔ پھر مختلف موسمی حالات یا جنگوں وغیرہ کی وجہ سے تقریباً تین ہزار سال پہلے یہ سب ہجرت کر کے کیسپین سی کے مغرب میں آج کے آرمینیا اور آزربائی جان جہاں ہے اس ریجن میں آ کر رہنے لگے۔ یہ علاقہ اس وقت بلاسگان کہلاتا تھا۔ یہیں ان کی مختلف زبانیں اور لہجے ملا کر ایک نئی زبان جیسے بلا شوکی یا بلاوشکی کہا جانے لگا۔ یہ لوگ بھیڑ بکریاں پالتے تھے اور خانہ بدوشوں کی طرح اس علاقے میں ادھر ادھر گھومتے رہتے تھے۔ چند صدیوں بعد یہ علاقہ ایران کی ہخامنشی امپائر اکمنیڈ امپائر کے تسلط میں اس کے انڈر آ گیا۔ ایران کی قدیم تحریروں میں بلاسگان اور بلاشوکی لوگوں کا تذکرہ ملتا ہے۔ یہ علاقہ آگے ایک ہزار برس تک ایران کے ہی زیرے اثر رہا۔ اس کے دوران اکمنشی سلطنت پھر ایک وقت میں ختم ہو گئی جس کے بعد پھر تھرڈ سنچری میں ساسانی امپائر یہیں قائم ہوئی۔ قدیم تحریروں کے مطابق کچھ بلاوش ان دونوں سلطنتوں کی فوج میں ساسانی امپائر میں بھی اور اکمنیڈ امپائر میں بھی شامل ہوتے رہے۔ تاہم ساسانیوں کے آخری دور میں یعنی چھٹی صدی کے آخر اور ساتھویں صدی کے آغاز پر ان کے اور ایرانی حکمرانوں کے درمیان بہت سے اختلافات پیدا ہو گئے غلط فہمیوں ہی اور جھگڑے ہونے لگے۔ ایرانیوں نے ان کے علاقوں پر حملے شروع کر دیئے۔ اس کے بعد خراب موسمی حالات نے بھی اپنا رنگ دکھایا۔ سو کیا ہوا کہ بلوچوں کو اپنے بسے بسائے صدیوں پڑھانے گھر آبادیاں چھوڑنا پڑیں اور یہ بلاسگان سے ہجرت کر گئے۔ اس کے بعد ان قبائل کی بڑی اتعداد ایران ہی کے جنوبی اور مغربی علاقوں میں آ کر بکھر گئی۔ بہت سے لوگ کرمان چلے آئے اور کچھ اس سے بھی آگے سیستان تک پہنچ گئے۔ یعنی بلوچستان ریجن کے دروازے تک آج کے ریجن کے دروازے تک آگئے۔ ان قبائل میں اکٹھے رہنے کی وجہ سے جو یونٹی تھی جو اتحاد تھا وہ ہجرت کے بعد بکھر گیا۔ شاید ایرانی حکمران بھی یہی چاہتے تھے کہ یہ لوگ یک جان ہو کر ایک جگہ نہ رہ سکیں اور مختلف علاقوں میں بکھر جائیں۔ تو وہ بکھر گئے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایرانی امپائر اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی۔ اس کے بعد پھر ایرانی امپائر نے حیرانی پاور نے بلوچوں کو تنگ نہیں کیا حالانکہ وہ ان کے سلطنت میں رہ رہے تھے۔ بلکہ ایرانیوں نے یہ کیا کہ دوبارہ بلوچوں کی ملٹری سرفسیز فوجی خدمات حاصل کرنا شروع کرتی۔ اس کے بعد یوں لگتا ہے کہ نئے علاقوں میں یا تو بلوچوں کا لہجہ بدلا یا مقامی لوگ ان کی قوم اور زبان کے تلفز کو درست طور پر ادا نہیں کر پائے مکس ہوتے رہے۔ یوں لا شک کا لفظ بگڑ کر بلوچ بن گیا اور بلاشو کی زبان بھی بلوچی کلائی جانے لگی۔ ابھی بلوچ اپنے نئے علاقوں میں پوری طرح ایڈجسٹ بھی نہیں ہو پائے تھے کہ ایران میں ایک تاریخی انقلاب آ گیا۔ وہ یوں کہ 634 سکس تھرٹی فور سی ای میں عربوں نے ایرانی علاقوں پر چڑھائی شروع کر دی۔ شروع میں بلوچوں نے ایرانی فوج میں شامل ہو کر عربوں کے خلاف جنگ کی۔ لیکن پھر ہمیں تاریخ میں ایک بلوچ کمانڈر سیاسوار کا تذکرہ ملتا ہے جسے آخری ایرانی حکمران یزدگر تھری نے عربوں سے لڑنے کے لیے بھیجا۔ مگر اس کمانڈر نے عرب سالار ابو موسیٰ سے ہاتھ ملا لیا۔ اس نے اپنے ساتھیوں سمیت اسلام قبول کر لیا۔ بلوچ ابو موسیٰ کی فوج میں شامل ہو کر اب ایرانیوں کے خلاف لڑنے لگیں۔ عربوں نے سیاسوار اور اس کے ساتھیوں کو اپنی مدد کے بدلے عراقی شہر بسرہ میں زمینے دے کر وہاں آباد کر دیا۔ لیکن بعد میں کیا ہوا کہ بلوچوں کے عربوں سے تعلقات بھی خراب ہو گئے۔ تو پھر ایک عراقی گورنر نے انہیں شام کی طرف ڈیپورٹ کر دیا بسرہ سے بھی نکال دیا۔ شاید اسی بلوچ کمانڈر کی کہانی نے آنے والی بلوچ نسلوں میں یہ سوچ پیدا کی کہ ان کا اصل وطن شام ہے۔ بہرحال عراق اور شام جانے والے گروپ کے علاوہ اور بھی بہت سے بلوچ ٹرائبز تھے قبائل تھے جو بھی ایران میں موجود تھے۔ یہ قبائل بھی رفتہ رفتہ اسلام قبول کرتے چلے گئے۔ لیکن ان کی مشکلات ختم نہیں ہوئی۔ اموی اور عباسی دور میں ایران مسلسل بغاوتوں کی زد میں رہا۔ مسلسل انریسٹ سے تنگ آ کر مختلف موقعوں پر مختلف بلوچ کبائل نے گربان اور دوسرے علاقوں سے بلوچ ریجنز کی طرف ہجرتیں شروع کی۔ آنے والی چند صدیوں میں ایران پھر عربوں کے ہاتھ سے بھی نکل گیا۔ یہاں غزنوی، سلجوک اور منگول فورسز نے حملے کیے۔ ان کے حملوں کی وجہ سے ایران میں بچے کچھے بلوچ کبائل بھی آہستہ آہستہ بلوچستان کی طرف سرکھنے لگے۔ بلوچوں کے اس موجودہ بلوچستان کی ریجن میں آنے کی وجہ یہ تھی کہ یہاں زمین زیادہ تر سنگلاخ اور خوشک تھی۔ پانی بہت کم تھا لیکن سیکیورٹی پوائنٹ او ڈیو سے یہ ایک بہت شاندار خطہ تھا۔ کیونکہ حملہ آور بعض اوقات یہاں سے گزرتے تو تھے لیکن یہاں قیام کرنا ان کی ترجیح نہیں ہوتی تھی۔ ان کے لیے آگے دریائے سندھ کے دونوں کناروں پر اور دیگر دریائوں کے گرد آباد بستیاں زیادہ اہم تھیں کیونکہ ان کو لوٹنا ان کے لیے زیادہ منافع بخش رہتا تھا۔ بارویں صدی سے سترویں صدی کے درمیان بلوچوں کی مایگریشن بہت تیزی سے ہوئی۔ یہ ساری مایگریشن آخریکار مکران کے ساحل اور دریائے ہلبند کے درمیانی علاقوں میں آ کر تمام ہو گئی۔ بلوچوں نے اس نئے خطے کو اپنا وطن سمجھنا شروع کر دیا۔ ان سے بلوچوں نے رہ و رسم بڑھائی، شادیاں بھی کی اور رفتہ رفتہ ان کے کلچرز مکس ہو گئے جیسا کہ بہت سی جگہوں پر تاریخ میں ہجرتوں کے بعد ہوتا ہے۔ یہ سب لوگ بہت حد تک اب ایک ہی بلوچ کلچر کی تصویر پیش کرنے لگے۔ ساتھیو بلوچ تاریخ کا لیجنڈ ورجن اور مارڈن ہسٹورین کا موقف ہم نے دونوں آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ ان دونوں ورجنز میں ایک بات مشترک ہے، کومن ہے کہ بلوچ ایران سے تقریباً ایک ہزار برس پر پھیلی ہوئی، ہجرت کے نتیجے میں بلوچستان پہنچے تھے۔ بلوچوں نے اپنے لیے محفوظ خطہ تو تلاش کر لیا تھا لیکن ابھی ان میں اتنی سیاسی ہمانگی نہیں تھی کہ وہ اس نئے وطن کو ایک ریاست کی شکل دے سکیں اور اس کی طرح منظم کر سکیں۔ لیکن جب وہ بلوچستان کی آبوہوا میں رچ بس گئے، ان میں بہت ہمانگی بھی قبائل میں ہو گئی، ان کی آبادی بھی بہت بڑھ گئی تو اب یہاں سے بلوچ تاریخ کے ایک نئے ورجن کا ایک نئے دور کا آغاز ہوتا ہے۔ یعنی اپنی ریاست کے قیام کی طرف سن کا سفر شروع ہوتا ہے۔ اس کی پدا چھوٹی چھوٹی قبائلی یونینز سے جنہیں ایک طاقتور سردار لیڈ کرتا تھا۔ آپ سمجھیں چھوٹے چھوٹے ٹرائبز بن گئے تھے سب ٹرائبز۔ ایسی کئی یونینز مکران، تربت، کچھے، سستان، دیراجات اور دیگر علاقوں میں قائم ہونے۔ لیکن ان میں سے کوئی بھی اکیلی اتنی طاقتور نہیں تھی کہ وہ سارے ریجن پر اپنا انفرونس کر سکے اور اسے اپنے کنٹرول میں لے سکے۔ جب ابھی بلوچ قبائل یونینز بنانے کے مرحلے میں تھے تو ان کے ہمسائیوں میں بہت بڑی بڑی تبدیلیاں ہو رہی تھیں۔ سکسٹین تھ سینچری میں سولویں صدی میں بلوچستان کی ہمسائیہ ایران میں سپوی اور ہندوستان میں مغل امپائر قائم ہوئیں۔ اس تبدیلی کا اثر بلوچستان پر بھی پڑا۔ اس کی شروعات یوں ہوئیں کہ بلوچوں کے لیجنڈری سردار میر چاکر آزم ریندہ نے سابق مغل شہنشاہ ہمائیوں کو سوری پتھانوں سے دہلی کا تخت واپس لینے میں مطد دی۔ اس کے بعد بلوچستان میں مغلوں کی مداخلت کا انفرونس کا دروازہ کھل گیا۔ مغلوں نے جلدی یہ کیا کہ جو قلات کریجن ہے یہاں اور کوئٹا کے علاقوں کا کنٹرول خود سمال لیا اور وہاں اپنے گورنرز دائنات کر دی ہے۔ بلوچ ٹرائبز کو ان کے علاقوں میں انہوں نے خودمختار ہی رہنے دیا۔ اس کے ساتھ یہ ہوا کہ سفوی سلطنت نے ایرانی امپائر نے موجودہ سیستان بلوچستان جو کہ اس وقت بھی ایران کا حصہ ہے یہاں اور افغان بلوچ علاقوں سے لے کر مکران کے ساحل تک اپنا انفرونس قائم کر لیا۔ تاہم سترونی سیونٹین سینچری کے مد میں پہنچ کر ان دونوں امپائرز کا بلوچستان پر کنٹرول پھر کمزور پڑنے لگا۔ اس کا فائدہ بلوچوں نے اٹھایا اور اپنی خودمختار ریاست قائم کرنے کی کوششیں شروع کی۔ ان کوششوں کو کلات کے قریب قائم ہونے والی ایک یونین لیڈ کر رہی تھی۔ یہ بلوچ یونین بروہی قبیلے کے سردار میر احمد کی قیادت میں سولہ سو چھاسٹھ سکسٹین سکسٹی سکس میں قائم ہوئی۔ اس وقت ہندوستان پر آخری طاقتور مغل شہنشاہ اور انزیب عالمگیر کی حکومت تھی۔ میر احمد نے یہ کیا کہ سب سے پہلے بلوچستان پر سے مغل کنٹرول ختم کیا۔ انہوں نے کلات اور کوئٹا کو مغلوں سے چھنگ لیا۔ پھر رفتہ رفتہ دیگر آزاد بلوچ یونینز، پتھانوں اور جاتوں کو بھی اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ انہوں نے کلات کو اپنا دارالحکومت بنایا، کیپٹل بنایا اور یہاں سے باقی بلوچستان پر وہ حکومت کرنے لگے۔ مغل شہنشاہ اور انزیب اس وقت ہندوستان کے دیگر علاقوں میں مرہتوں اور دوسرے باگیوں سے لڑ رہے تھے۔ بلوچستان جیسے دور دراز علاقے پر توجہ دینے کے لیے انہیں فرصت نہیں تھی۔ اب بلوچوں کے سامنے واحد رائیول پاور بدے مقابل ایرانی صفوی امپائر تھی۔ سولہ سو اٹھانوے سکسٹین نائنٹی ایٹ میں بلوچوں نے ایرانیوں کو بھی پھر صفوی امپائر کو بھی ایک فیصلہ کن شکست دے کر موجودہ پاکستانی بلوچستان سے نکال باہر کیا۔ اب یہ علاقہ مکمل طور پر ریاست کلات کے زیرے اثر آ گیا۔ یعنی ریاست کلات بلوچوں کی سب سے بڑی سیاسی طاقت کے طور پر اسٹیبلش ہو گئی۔ بلوچوں کی ایرانی امپائر کے خلاف فتح ہندوستان کے مغل امپائر کے لیے بڑی اہم خبر تھی۔ شہنشاہ اور انگزیب عالمگیر نے تیہ کیا کہ وہ بلوچوں کو اپنا دوست بنا کر ان کی نئی ریاست کو ہندوستان اور ایران میں بفر زون کے طور پر استعمال کریں گے اپنا ساتھی بنائیں گے۔ چنانچہ انہوں نے بلوچستان پر کلات کی حکومت تسلیم کر لی۔ یعنی ریاست کلات کو مغل امپائر کی طرف سے قانونی حیثیت ایک لیجٹی میسی مل گئے۔ مغل شہنشاہ نے خان آف کلات کے لیے دو لاکھ روپے وظیفہ مقرر کیا اور سندگی بندرگاہ کراچی کو بھی کلات کے کٹرول میں دے دیا تجارت کے لیے۔ اس کے بعد اگلی ایک ستی بلوچ ریاست کے اروج کا دور ثابت ہوئی۔ اس دور میں بلوچوں کے سب سے کامیاب حکومان نصیر خان اول تھے۔ انہوں نے سترہ سوڑتالی سے سترہ سو چورانوے تک تقریباً فورٹی سکس یئرز تک حکومت کی۔ اس دوران بلوچوں نے سیستان یعنی سفی ایرانی امپائر کے اندر جو بلوچستان کا حصہ تھا وہ سیستان بلوچستان اور افغانستان میں دریائے حلمت تک سارے بلوچ ریجن فتح کر لیے۔ اس طرح پورا بلوچ ریجن پہلی بار ایک ہی بلوچ حکومت کے ماتہت آکایا۔ یہ وہ دور تھا جب بلوچوں کی ایک بہت بڑی تعداد نے خانہ بدوشی کی زندگی چھوڑ کر شہروں اور قصبوں میں رہنا شروع کر دیا۔ اس طرح بلوچ کلچر جو کئی قبیلوں میں تقسیم تھا وہ مل کر ایک مشترکہ رواج میں ڈھلنے لگا۔ لیکن سیونٹین نائنٹی فور میں سترہ سو چورانوے میں جب نصیر خان اول کی وفات ہو گئی تو پھر ریاست میں کوئی طاقتور حکمران نہیں آ سکا۔ بلوچوں میں سیول وار شروع ہو گئی۔ یعنی اپنے دور کی دیگر امپائرز کی طرح مغل اور پریشنز کی طرح یہ بھی زوال کا اشکار ہو گئی۔ اٹھارہ سو اڑتیس ایٹین تھرٹی ایٹ تک یہ ریاست اپنا ایک بڑا علاقہ بغاوتوں کی وجہ سے کھو چکی تھی۔ ایرانی اور افغان بلوچستان کے علاقے خود مختار ہو چکے تھے۔ کراچی پر سندھ کے تالپور حکمرانوں نے قبضہ کر لیا تھا اور اہمترین بندرگاہ گوادر اس پر امان نے قبضہ کر لیا تھا انہوں نے چھین لی تھی۔ اس کا بیگراؤن یہ تھا کہ بلوچستان کے امیر نصیر خان نے سیونٹین ایٹی تھری بہیں ایک جلاوتاً امانی شہزادے کی مالی مدد کے لیے گوادر کی سالانہ آمدنی اس کے لیے وقف کر دی تھی۔ خان اف کلات کی وفات کے بعد امانی حکومت نے دعویٰ کر دیا کہ گوادر کی آمدنی دینے کا مطلب دراصل یہ تھا کہ یہ علاقہ یہ بندرگاہ ہی ان کی ملکیت بن گیا ہے۔ وہ امانی فورسز نے گوادر کا کنٹرول سبھال لیا۔ لیکن یہ سب تو ریاست کے اندرونی مسائل تھے۔ اصل میں ایک بڑا خطرہ باہر سے مڑلا رہا تھا اس ریاست پر۔ اور یہ خطرہ کیا تھا؟ دوستو 19 سنچری کے آغاز میں یعنی نصیر اول کی وفات کے محض چند برس بعد ہندوستان میں ایک بڑی تبدیلی آگئی۔ چھ ہزار کلومیٹر دور سے آنے والے انگریز تاجروں نے زیادہ تر ہندوستان پر قبضہ کر لیا۔ بریٹش امپائر کی حدود پنجاب اور سندھ تک پہن چکی تھی۔ بریٹش ایسٹ ڈیڈیا کمپنی ہندوستان کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہی تھی۔ لیکن اس میں خطرہ یہ تھا انگریزوں کے لیے کہ کہیں سونے کی اس چڑھیا کو سفید ریچ انگریزوں سے چھین نہ لے اور یہ سفید ریچ روس تھا۔ شینشائیت والا روس جس کے شینشاہ زار کہلاتے تھے۔ روسی فوجیں سینٹرل ایشیا میں تیزی سے پیش قدمی کرتے ہوئی افغانستان کی طرف بڑھ بھی رہی تھی۔ اس خطے سے ساتھیوں وہ ہندوستان پر بھی حمل آور ہو سکتے تھے۔ کمپنی سرکار انگریز انہیں روکنا چاہتے تھے۔ اس کی کمپنی کی خواہش تھی کہ افغانستان کو رشین امپائر اور بریٹش انڈیا کے درمیان ایک بفر زون بنا دیا جانا چاہیے۔ اس کے لیے اس کی فوج کا افغانستان میں داخل ہونا بہت ضروری تھا۔ افغانوں کے اہم شہر کندھار کا راستہ بلوچستان یعنی کلات سے ہو کر گزرتا تھا۔ کلات پر اس وقت میر محراب خان ثانی کی حکومت تھی۔ انگریزوں نے محراب خان سے یہ وعدہ لے لیا کہ وہ بریٹش آرمی کو افغانستان جانے کے لیے محفوظ راستہ دیں گے۔ شاید کمپنی سرکار کا خیال تھا کہ خان آف کلات کی گارنٹی کے بعد برطانوی فوج آسانی سے یہاں سے گزر جائے گی بلوچستان سے کلات کا علاقے سے۔ لیکن انگریزوں کو یہ معلوم نہیں تھا کہ خان آف کلات بلوچ سرداروں پر سے اپنا کنٹرول کھو چکے ہیں۔ اب ان کی کسی گارنٹی کی کوئی اہمیت وقت کم از کم بلوچوں کی بڑی آبادی کی نظر میں تو نہیں تھی۔ اسی لیے انگریزوں کو اس معاہدے کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا۔ اٹھارہ سو امتالیس ایٹین تھنٹی نائن میں جب ان کی فوج درہ بولان سے گزر رہی تھی تو بلوچ قبائل نے ان پر دھاوا بول کر انہیں شدید نقصان پہنچایا۔ ان لڑائیوں کے پوری تفصیل ویسے ہم آپ کو افغان ہسٹری کی اس ویڈیو میں دکھا چکے ہیں۔ آپ اس ویڈیو کے بعد دیکھ سکتے ہیں آئی بٹن میں اس کا لنک بھی ہے۔ خان آف کلات کی گارنٹی کے باوجود کمپنی پر انگریزوں پر حملے ہونے پر وہ بہت غصے میں امیر محراب سے ناراض ہو گئے۔ پھر یہ ناراضگی دشمنی میں بدلی اور اٹھارہ سو انتالیس میں ایٹین تھرٹین نائن کے آخر میں انگریزوں نے ریاست کے دارالحکومت کلات پر قبضہ کر لیا۔ میر محراب خان بریٹش فورسیز سے لڑتے ہوئے اپنے وطن پر قربان ہو گئے مارے گئے اس جنگ میں۔ ریاست اب برطانوی فوج کے رحموں کرم پر تھی۔ لیکن انگریز سنگلاخ پہاڑوں والے اس مشکل علاقے پر حکومت کرنے میں انٹرسٹڈ نہیں تھے۔ ان کو یہاں کوئی لوٹ مار کا سمان شاید نظر نہیں آ رہا تھا۔ انہوں نے ریاست کو نام کی حد تک ہی صحیح لیکن اس کے بعد آزاد رہنے دیا۔ بس یہ کیا کہ قلات کے تخت پر ان کی مرضی کا خان اب بٹھایا جانے لگا۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایک معاہدے کے تحت ایک بلوچ علاقے خان گڑھ میں بھی اپنی فوج دائنات کرتی۔ پھر اس علاقے کو جی اکباباد کا نام دے کر انگریزوں نے سندھ میں شامل کر دیا۔ لیکن دوستو انگریزوں کی یہ حکمت عملی کہ وہ خان کو کنٹرول کر کے بلوچستان کو اپنی مرضی سے چلا لیں گے غلط ثابت ہوئی۔ بلوچستداروں کی بغاوتیں معمول بن گئی تھی اور ریاست مسلسل خانہ جنگی کا شکار تھی۔ ایٹین سیونٹی سکس تک حالات اتنے خراب ہو گئے کہ انگریزوں نے قلات کو براہ راست ڈائریکٹ کنٹرول میں لینے کا فیصلہ کیا۔ جولائی ایٹین سیونٹی سکس میں اٹھارہ سو چھتر میں انگریزوں کے مجبور کرنے پر خان آف کلات میر خدادات خان نے ایک معاہدہ سائن کیا۔ اس معاہدے کو ٹریٹی آف کلات کہا جاتا ہے۔ اس ٹریٹی کے تحت ریاست کلات کی خارجہ پولیسی اور سیکیورٹی کی زمینداری انگریزوں کے پاس چلی گئی۔ کلات میں ایک پولٹیکل ایجنٹ دائنات کر دیا گیا جو ریاست کا وزیراعظم ہوتا تھا۔ یعنی خان آف کلات صرف نام کے حکمران رہ گئے تھے اصل حکومت گورا پرائم منسٹر کرتا تھا ان کا بندہ۔ مری، بکٹیز، لس بیلا، مکران اور خاران کے مقامی حکمرانوں سے ڈیل کرنے کے لیے بھی الگ سے پولٹیکل ایجنٹس انگریزوں نے تائنات کیے۔ انگریزوں نے کوئٹا، پشین، سبی، زوب اور چمن سمیت کئی علاقوں کو ریاست سے الگ کر کے اپنے انٹریکٹ کنٹرول میں لے لیا۔ ان علاقوں کو بریٹش بلوچستان قرار دیا جاتا تھا۔ بعد میں 1893 میں افغانستان نے چاگی کا علاقہ بھی انگریزوں کو سرندر کر دیا۔ اسے بھی بریٹش بلوچستان کا حصہ بنا دیا۔ یعنی یہ اب ریاست کئی حصوں میں بکھر چکی تھی۔ اس کے ساتھ یہ ہوا کہ نائنٹیت سینچری کے سیکنڈ ہاف تک پہنچتے پہنچتے صرف ریاست کلات ہی کی آزادی ختم نہیں ہوئی۔ بلکہ پورا بلوچوں کا ریجن بھی تین حصوں میں بٹ گیا۔ وہ اس طرح کے انگریزوں نے ایران اور افغانستان کے ساتھ بلوچستان کا بورڈر بھی سیٹ کر دیا۔ ایران والا بورڈر تو 1871 میں ہی سیٹ کر دیا گیا تھا جب ابھی ریاست کلات تو تھی لیکن برائے نام آزاد تھی۔ یہ معاہدہ انگریزوں کی مرضی سے ہوا تھا۔ مگر ریاست کلات نے کسی احتجاج کے بغیر اس پر اپنی مہر بہرحال لگائی تھی۔ افغانستان کے ساتھ بورڈر بھی 1893 میں انڈیورن لائن ایگریمنٹ کے ذریعے تیہ ہو گیا۔ اس معاہدے کی پوری کہانی بھی ہم آپ کو اس ویٹیوں میں دکھا چکے ہیں۔ ان معاہدوں کے تحت سیستان بلوچستان کا علاقہ ایران کو مل گیا جبکہ افغانستان بھی ایک چھوٹے سے بلوچ علاقے کا مالک بن گیا۔ لیکن بلوچوں کا بلوچستان کا تیسرا اور سب سے بڑا حصہ دو تین لاکھ سنتالیس ہزار سکوئر کلومیٹر پر مشتمل تھا۔ وہ بریٹش انڈیا کے کنٹرول میں رہا۔ آج کا پاکستان کا بلوچستان یہی حصہ ہے۔ تو دوستو آپ نے دیکھا کہ کیسے بلوچ قبائل ہزاروں برس کے اندر مختلف خطوں سے ہوتے ہوئے بلوچستان پہنچے۔ راستے میں انہوں نے بہت سی قوموں کے کلچرز کو بھی اپنایا اس کا حصہ بھی اپنایا اس سے ان کا مکسچر بھی ہوا اور لہجے بھی ان کے اندر ان قوموں کے آئے۔ پھر بلوچستان میں رفتہ رفتہ ایک سیاسی سیٹپ بھی قبائل میں بنتا چلا گیا۔ قبائل یونینز بنی اور سیاسی ارتکاہ ملٹکل ایولوشن کا سفر آخرکار ریاست کلات پر مکمل ہوا۔ اس ریاست نے سیاسی طاقت اور معاشی خوشحالی کا ایک دور بھی دیکھا۔ پھر جیسا کہ دستور رہا ہے یہ سلطنت بھی زوال کا شکار ہوئی جیسے کہ ہر عروج کو ایک زوال ہے تو رفتہ رفتہ ایک بڑی طاقت یعنی بریٹش امپائر نے اس کو اپنے اندر زم کر لیا۔ ٹونٹیت سنچری میں بیسویں صدی میں بریٹش امپائر بھی زوال کا شکار ہو گئی۔ دو عالمی جنگوں نے انگریزوں کی کمر توڑ دی اور وہ ہندوستان سے بوریا بستر گول کرنے پر مجبور ہوئے۔ ہندوستان میں بریٹش امپائر کی راک سے پھر دو بڑی ریاستوں نے پاکستان اور بھارت میں جنم لیا۔ ادھر افغانستان اور ایران پہلے سے ہی خودمقتار ریاستوں کی حیثیت سے دنیا کے نقشے پر موجود تھے۔ اب اس بدلی ہوئی دنیا میں بلوچوں نے اور ریاست کا لادنے اپنا ایک مقام تلاش کرنا تھا۔ یہی سے ساتھیوں ان مسائل کا آغاز ہوتا ہے اور ان کا جنم ہوتا ہے جو آج تک ختم نہیں ہو سکے۔ اس پر ہم ہسٹری اف بلوچستان کے دوسرے اور آخری حصے میں تفصیل سے بات کریں گے ضرور دیکھئے گا۔